بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 گوار پھلی بھی دردرہ سا پیچھ لیں گے اب اسی کڑائی میں ہم نے ایک بڑا چمل بھر کر آئل لیے ہیں یہاں پر ہم ایک ٹی سپون اتنا اس میں زیرہ ایٹ کریں گے اور اب جو کٹی ہوئی پیاز ہے وہ بھی ہم اسی میں ایٹ کر دیں گے یہاں پر ہمیں پیاز کو براؤن ہونے تک پکانا ہے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے بس یہ سافٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں اب ہماری پیاز اچھے سے سافٹ ہو گئی ہیں اور اب یہ جو ہم نے مونگ پھلی ہری مرچ گارلک کا دردرہ سا پیسٹ بنیائے ہیں پیسے ہیں اسے ہم اس پیاز میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اچھے سے بھون لیں گے مرچ کو بھی آپ مرچ کو اور مونگ پھلی کو چاہے تو ہم آم دستے میں بھی اچھے سے کٹ سکتے ہوں اب یہاں پر ہم نے کچھ کری لیپس ایٹ کر دیئے ہیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے گیس کا فلیم میڈیم کر دیا ہے ہم نے یہاں پر اور اب ہم اس میں یہ ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اب ہم ٹماٹر زیادہ پکائیں گے نہیں بس یہاں پر ہم اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایٹ کریں گے اور ہلکا سا مکس کریں گے اسے اور اب جو گوار پھلی ہم نے دردر اسی مکسی کے جار میں پیس لیا ہے اسے بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آپ اسے چاہے تو ہم آم دستے میں بھی اس طرح سے موٹا موٹا کوٹ سکتے ہیں بس ہمیں زیادہ بارک نہیں کرنا ہے اسی طرح سے ہمیں دردرہ سا پیسنا ہے یا آپ اسے کوٹ بھی سکتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پر گوار پھلی بھی ایٹ کر دیئے ہیں ٹماٹر میں اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم یہاں پر پانی کا یوز نہیں کریں گے یہاں پر ہم نے کٹی ہوئی کوت میر بھی ایٹ کر دیئے ہیں اور اب سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے لو فلم پر پانچ سے چھے منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دیں گے بہت ہی مزیدار سی اور چٹ پٹی سی ہماری گوار پھلی کا ٹھے چا بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی مزیدار سا بنا ہے یہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہر بار ایک ہی طرح کی سبزی ہم کھاکا کے بور ہو جاتے ہیں تو ایک بار اس طرح سے بھی آپ یہ گوار پھلی کا ٹھے چا ضرور بنائیں بہت ہی مزیدار سا یہ بن کر تیار ہوا ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر ضرور کریں تو یہ لیجئے گرما گرم بہت ہی مزیدار سا گوار پھلی ٹھے چا بن کر تیار ہیں پھر ملتی ہوں اسی طرح کی مزیدار اور ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اتنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ